ساتھوں آج کے اس ویڈیو میں سیٹڈ دوہزار چوبیس کے پیپر کو ساتھوں پوری طریقے سے ختم کریں گے یعنی کہ جو بھی آپ کا ساتھوں پیپر ہے سیٹڈ ساتھ جولائی کا یعنی کہ ساتھ جولائی کو ساتھوں جیسی آپ سے سی ڈی پی پوچھی جائے گی تو ساتھوں یہاں پر میں نے پوری سی ڈی پی کے پچاس آتی مہتپون کوشنز لیے میرا ماننا ہے ساتھوں کہ اگر آپ ان پچاس ٹاپ لیول کے ساتھوں کوشنز کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ تیس بٹا تیس آپ اسکور بہت آرام سے ساتھوں کر لیں گے کیونکہ میں نے ساتھوں یہاں پر آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے پوری سی ڈی پی کو کمپلیٹ کر دیا ہے ساتھوں آج کس ویڈیو میں دیکھیں پہلا کوشنز آپ کے سکرین پر ہے آپ اپنا لیول چک کیجئے گا اور دیکھیں گا کتنی تیاری آپ کی ہو چکی ہے کیا پچاس میسے ساتھوں کم سے کم بیس سے بائیس سوال آپ کر پا رہے ہو یا نہیں کر پا رہے ہو دیکھیں نرسری ککشہ سے شروعات کرنے کے لیے کونسی وشہ وستو سب سے اچھی ہے اگر کوئی بچہ ساتھوں نرسری ککشہ سے شروعات کر رہے تو اس کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہوگی کیا اس کے لیے پریمتر ضروری ہوں گے تو نرسری ککشہ کا کوئی بچہ اس کے لیے کیوں ہوگا پڑوز بھی اتنا ضروری نہیں ہوگا اتنا ضروری اس کے لئے ودحالے بھی نہیں ہوگا جتنا ضروری اس کا اس کے لئے پریوار ہوگا تو کل ملا کی آنسر یہاں پر اگر آپ نے آپشن نمبر ون چنا تھا تو بالکل صحیح ہو جاتا اس کے بعد دیکھئے ککشہ ففت یعنی کہ ککشہ پانچ کے نیون درشتی والے بچے کو کیا ہونا چاہیے یعنی کہ دیکھئے اگر کوئی کلاس ففت میں ہے اور اس کی تھوڑی سی نظر کم ہے تو اس بچے کے لئے اگر بات کریں ساتھیوں کیا نمد اس طرح کے کار کے لئے اس کو کیا ماف کر دو گیا مطلب جو اس کو ہومورک دو گے اس کے لئے ماف کر دو گے نہیں ساتھیوں اس کے دینک کار میں اس کے ماتا پتا تتہا مطروں کو سہتہ کرنی چاہیے جس کا نیون درشتی ہو جس کی نظر کم ہو یا یہ یا ککشہ میں سامان روپ سے برطاف کرنا چاہیے اسے ایوام آڈیو سیڈی کے ذریعہ اس کو سہتہ پردان کرنی چاہیے یا ککشہ میں وشیش برطاف کرنا چاہیے تو میں کہوں گا ساتھیوں اس کوشن کا سب سے سٹیک اور سب سے صحیح جواب جو بیٹھتا ہے وہ آپشن نمبر تھری والا بیٹھتا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے اگر آپشن نمبر تھری کا چین کیا تھا تو بلکل صحیح کیا تھا اس کے بعد دیکھئے بال منوفکیان کے آدھار پر کون سا کتھن سب سے صحیح ہے بتائیے ساتھیوں دیکھیں سارے بچے ایک جیسے ہوتے تو ہم نہیں کہہ سکتے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک کلاس ہوتی ہے کیا اس میں سارے بچے ایک سے ہوتے نہیں ساتھیوں کچھ بچے ایک جیسے ہوتے ہیں یا کچھ بچے وشیشت ہوتے ہیں یا پرتی ایک بچہ وشیشت ہوتے ہیں تو میں کہوں گا ساتھیوں یہاں پر چاروں ویکلپوں میں سے سب سے اچھا آپشن جو ہے آپشن نمبر فور والا ہے کیونکہ پرتی ایک بچہ ساتھیوں ایک طریقے سے وشش ہوتا ہے ایک طریقے سے سپیشن ہوتا ہے تو کل ملا کے جن کا آنسر یہاں پر فور تھا تو بلکل صحیح تھا اس کے بعد دیکھئے شاریرک وردھی اور وکانس کو کیا کہا جاتا ہے تدپرتہ ابھی وردھی گتی شیلتہ یا انوانشکتہ بتائیے تو اس کو ساتھیوں دیکھئے اس کو ابھی وردھی کہا جاتا ہے یعنی کہ جو شاریرک وردھی ہے وکانس ہے اس کو ایک طریقے سے کیا کہا جاتا ہے ابھی وردھی کہا جاتا ہے یا آپ کے سیٹ ایڈ ایکزام میں ساتھیوں پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں چھے سے دس ورش کی آوستہ میں بالک روچی لینا شروع کرتا ہے ساتھیوں بتائیں کس میں کیا دھرم میں تھی کہ اگر کوئی چھے سے دس سال کا بھی کوئی بچہ ہے تو وہ دھرم میں تو ساتھیوں نہیں روچی لے گا اتنی جلدی مانف شریر میں بلکل نہیں یون سمند میں تو بلکل نہیں ساتھیوں لیکن ہاں جب اس کی عمر ساتھیوں چھے سے دس سال تک ہوتی ہے آپ بھی دیکھتے ہوگے ساتھیوں جو چھے سال کے بچے ہیں جن کا بھی ہو سکتا ہے ایڈمیشن نہ ہوا ہو تو ہو سکتا ہے جو چار سال کے پاس سال کے بچے ہوتے ہیں جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ممی میں سکول جاؤں گا ٹھیک ہے تو کل ملا کہ یہ چھے سے دس سال کے بیچ جو بچے ہوتے وہ سکول میں تھوڑا تھوڑا انٹرس ساتھیوں لینے لگتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگلہ پرشنہ ہے کہ بال ملوگیان کا چھتر ہے pumpkins تو کیا بال ملوگیان کا چھتر صرف شہش忱imsطہ کی وشیشتاؤں کا ادھین کرنا ہے تو میں کہوں گا نہیں صرف شہش忱 Hahn کیا گرب الوستہ کی وشیشتاؤں کا ادھین کرنا ہے یا صرف بالاقی وشیشتاؤں کا ادھین کرنا ہے یا بال ملوگیان کا چھتر گرب الوستہ سے کشور آوستہ کی وشیشتاؤں کا ادھین کرنا ہے تو یہ آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر 4 اور جن کا آنسار یہاں پر اوپشن نمبر 4 ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا بہی بہت بڑیا very good class چلی ساتھ اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کی سکرین پر ہے یہاں پر اگر بات کریں یدی ودھیارتی پارٹ میں روچی نہ لیتے پرتیت ہو تو شکشک کو کیا کرنا چاہیے اگر مان لیجی آپ کی کلاس کا ایک ایسا سٹوڈنٹ ہے جو کلاس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ شکشن ودھی کو بدلیں گے درشش رو سامگری کو پریوگ میں لاکر پارٹ کو روچی کر بنائیں گے یا ککشا میں چلا ککشا سے چلے جائیں گے یا ککشا میں کوئی انکار پرارم کریں گے دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اب یا تو اے لگ رہا ہے ساتھو یا آپ کا دو لگ رہا ہے شکشن ودھی کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا درشش رو سامگری کو پریوگ میں لاکر پاٹ کو روچکر بنائیں گے تو کنملا کیا اگر بات کریں ساتھیوں دیکھئے شکشن ویدھی کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش بھی کریں گے اور ترشش رب سامگری کا پریوک کر کے لاکر بچوں کو روچکر بنائیں گے ساتھیوں آنسر آپ کا جائے گا 2 کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے شکشا کی پرکریا کے انگ ہوتے ہیں ساتھیوں بتائیں کیا کیا انگ ہوتے ہیں دیکھئے کیا اگر بات کریں شکشا کی پرکریا میں شکشک انگ نہیں ہوتا ہے تو بلکل ہوتا ہے پاٹ کرم بھی ایک انگ ہوتا ہے جب پاٹ کرم ہوتا ہے تو ودھارتی بھی ایک انگ ہوگا یعنی کہ کنملا کیا آپ کا رائٹ آنسر جو جائے گا وہ آپشن نمبر 4 کے ساتھ جائے گا بہت بڑیا ساتھیوں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو ابھی تک ساتھیوں لائک نہیں کیا ہے تو ترنت لائک کر دیجئے اور اپنے سیٹ اٹ ایکزام کو کالیفائی کرنے کے لیے اس چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ساتھیوں ترنت سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے دیکھیں یہاں پر اگر بات کریں کوہل بر کا صدحانت ان میں سے کس وکاس کے یعنی کہ کس کے وکاس سے سممندی تھے ساتھیوں بتائیے تو کوہل بر کا جو ساتھیوں صدحانت انہوں نے دیا تھا وہ نیتک وکاس کا صدحان دیا تھا یعنی کہ نیتک وکاس کا صدحانت کس نے دیا تھا کوہل بر نے دیا تھا اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشنے ساتھیوں آپ سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے یہاں پر ساتھیوں تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کیا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے ساتھیوں تھوڑا سا دکت آپ کو لگ اس کو ساتھیوں کٹ کر دیں گے اس کو کیا کریں گے اس کو آپ ایک طریقے سے کٹ کر دیں گے آپ کا کوشن ساتھیوں یہ بنے گا یعنی کہ پرتبہ شالی ودھیارتی سویبھاو کے انتر مکھی ہوتے ہیں یہ آپ کا صحیح ہوگا یا اگر بات کریں ساتھیوں اپنی اوشکتوں کو دھنٹا پوروک نہیں کہہ پاتے ہیں پرتبہ شالی ودھیارتی اپنے نرلوں میں آتمنیر بھر ہوتے ہیں یا شکشکوں سے سوطنتر ہوتے ہیں تو میں کہوں گا ساتھیوں جو پرتبہ شالی ودھیارتی ہوتے ہیں وہ اپنے نرلوں میں آتمنیر بھر ہوتے ہیں صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر تھری کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشنے ساتھوں اپنی ککشا کی ویکتک بھنتاؤں سے نپٹنے کے لیے شکشک کو چاہیے کہ بچوں کو ان کے انکوں کے آدھار پر الگ کر کے نامت کرے تو یہ کام تو ساتھوں کبھی کرنا ہی نہیں ہے یہ کام کبھی نہیں کرنا ہے ساتھوں غلط ہو جائے گا بچوں سے بات چیت کریں اور ان کے دشتکون کو مہت دیں یا ساتھوں اگر بات کریں ودہارتیوں کے لیے کٹھو دیکھیں کٹھوڑ نیم تو بنانا ہی نہیں ہے اس لیے یہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا اور شکشن اور آکلن کے سامان اور مانک طریقے اپنا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں لگ رہا یعنی کہ کل ملا کے آپ کا صحیح جواب جو جائے گا وہ آپشن نمبر 2 کے ساتھ جائے گا کیونکہ اپنی ککشا کی ویکتک بھنتاؤں سے نپٹنے کے لیے شکشک کو چاہیے کہ بچوں سے بات چیت کریں اور ان کے دشٹکون کو سمجھے تو جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر 2 تھا تو بلکل صحیح تھا اب اس کے بعد دیکھئے بچے تب سرودک سرجن شیل ہوتے ہیں جب ویک کسی گتیویدی میں بھاگ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کل ملا کے اگر بات کریں شکشک کی ڈاٹ سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں یا دوسروں کے سامنے اچھا کرنے کے دوام میں آ کر ایسا کرتے ہیں یا اپنی روچی سے ایسا کرتے ہیں تو جو سب سے پوزیٹیو یہاں پر آنسر ہوگا وہ آپ کو چھپنا ہے بچے جب سب سے زیادہ شرجن شیل ہوتے ہیں دیکھئے تو جب ویک کسی گتیویدی میں بھاگ لیتے ہیں تو اپنی روچی سے ساتھیوں بھاگ لیں گے کیا اپنی روچی سے بھاگ لیں گے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا کیونکہ یہاں پر شرجن شیل بچوں کی بات کی جا رہی ہے اور شرجن شیل بچے اگر کسی کمپیٹیشن میں کسی گتیویدی میں بھاگ لیتے ہیں تو کسی ڈاٹ کے ڈر سے نہیں کسی پریشر میں آکر نہیں کسی پروسکار کے لیے نہیں بلکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ساتھیوں لیتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشناب کی سکرین پر ہے کہ بھارت میں آدھیکانش ککشائیں بہو بہاشی ہیں بلکل ہیں اسے شکشک کے دوارہ پرشانی کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے تو نہیں سمسیع روپ میں دیکھا جانا چاہیے تو نہیں سنسادھن کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے آبادہ کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے میں کہوں گا ساتھیوں سنسادھن کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے رائیٹ آنسر آپ کا جاہے گا اس کے بعد دیکھئے اگلی پرشنہ بدحارتیوں دوارہ کی گئی غلطیاں اور ترٹیوں بچوں کو کمزور عطوے اتکرشت شنید کرنے کے اچھے افسر ہیں یا اگر بات کریں ودہارتیوں دورا کی گئے غلطیاں اور ترٹیاں شکشک اور ودہارتیوں کی آسفلتہ کی سوچک ہیں یا ان کے چنتن کو سمجھنے کے افسر کی روپ میں دیکھی جانی چاہیے یا کٹھوڑتا دیکھئے کٹھوڑتا شبدہ ہے تو اس کو کٹ کر دیں گے آنسر یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا ودہارتیوں دورا اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے یا کوئی ترٹی کر رہا ہے تو یہ ان کے چنتن کو سمجھنے کے افسر کی روپ میں دیکھی جانی چاہیے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ اپشن نمبر 3 کے ساتھ جائے گا بہت بڑیا very good class اب اس کے بعد دیکھئے پرتبا شالی ودہارتی کو اس من سے جڑے پرشنوں پر آدھک سمجھ دینے کے لیے کہا جائے یا سمجھ پر سمجھ جڑے پرشنوں پر آدھک سمجھ دینے کے لیے کہا جائے یا سرجن سے جڑے پرشنوں پر یا وشلے شن سے جڑے پرشنوں پر تو میں کہوں گا ساتھیوں جو سرجن سے سمجھ ساتھیوں پرشن ہوتے ہیں یعنی کہ پرتبا شالی ودہارتی کو سرجن سے جڑے پرشنوں پر آدھک سمجھ دینے کے لیے کہا جانا چاہیے رائٹ آنسر آپ کا 3 کے ساتھ جائے گا وکاس کی کس عوستہ میں بدھی کا آدھکتم وکاس ہوتا ہے ساتھیوں بتائیے تو یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں آپ لوگ جہان رکھیں گے کشور آنسر آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے یعنی کہ وکاس کی کشور آنسر میں بدھی کا آدھکتم وکاس ہوتا ہے رائٹ آنسر آپ کا سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے چنتن پرارم ہونے کے لیے کیا آوشک ہے بتائیے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے چنتن پرارم ہونے کے لیے پورو عربہ آوشک ہے تو نہیں بہا شاہ نہیں ترک نہیں بلکہ سمجھ سے آ آوشک یعنی کہ چنتن تب ہی ہوگا ساتھیوں جب سمجھ سے ہوگی تو کنبلہ کے رائٹ آنسر اگر آپ کا آپشن نمبر فور ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا بہی بہت بڑیا ویڈی کٹ کلاس اب اس کے بعد دیکھئے اگلا برشن ہے کہ بچوں کو شابدک یا گیر شابدک دنڈ دینے کا پرنام کیا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ان کو دنڈ دیا جاتا ہے تو کیا انہیں کار کرنے کے لیے پریریت کرنا نہیں بچوں کی چھوی کی سرکشہ کرنا نہیں ان کے انکوں میں صدہر کرنا تو نہیں ان کی سویم کے پرتی اب دھانڈنا کو نشٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر کسی بچہ کو شابدک یا گیر شابدک دنڈ دیا جاتا ہے تو اس کا پرنام جو ہوتا ہے اب ان کے خود کی پرتی خود کے پرتی اب دھانڈنا نشٹ ہو جاتی ہے تو کنبلہ کے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر فور کے ساتھ بہی بہت بڑیا ویڈی کٹ کلاس چلی اب اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشنے سیکھنے کی سرودک اپیوکت ارث کیا ہے ساتھیو بتائیے یعنی کہ جو سیکھنے کا ارث ہے وہ کیا ہے بتائیے تو کل ملا کے کوشل ارجن گیان ارجن ویوہار میں پریمارجن یا ویکٹک سامائی ارجن تو میں کہوں گا ساتھیو سیکھنے کا جو سرودک اپیوکت ارث ہے وہ ویوہار میں پریمارجن ہے رائٹ آنسر آپ کا اپشن نمبر تھری کے ساتھ جائے گا ہے تو وہ ساتھیو دوش مانا جائے گا وانی دوش مانا جائے گا دھیمی یا تیز گتی سے بولنا وانی دوش نہیں ہے ٹھیک na یا حقلانہ اور دیکھنے حقلانہ تو تلانہ بھی ایک طریقے سے وانی دوش ہوتا ہے اور اس پر وانی بولنا بھی ایک طریقے سے وانی دوش بتائیس میں سے پوچھا گیا وانی دوش کونسا نہیں ہے تو میں کہوں گا دھیمی گتی سے اگر کوئی بول لائے یا تیز گتی سے بول لائے تو اس کو وانی دوش ساتھوں نہیں کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے تھا بہت بڑیا اس کے بعد دیکھئے اگلا بشناب کے سکرین پر اگر بات کریں ایک اوسط بودھی والا بچہ یادی بھاشا کو پڑھنے ایوان سمجھنے میں کٹینا ہی پردرشت کرتا ہے تو یہ سنکیت دیتا ہے کہ بچہ پردرشت کر رہا ہے تو بچہ کیا پردرشت کر رہا ہے ساتھیوں بتائیں دیکھئے بچہوں کو دکھت ہو رہی ہے بھاشا کو پڑھنے میں یعنی کہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو دکھت لگ رہی ہے تو اس میں ساتھیوں پتھن سمندی اچھمتہ ہی تو ہوگی یعنی کہ پڑھنے میں اگر دکھت آ رہی ہے ساتھیوں تو لیکھن اچھمتہ کیوں ہوگی گڑتی اچھمتہ کیوں ہوگی گتی سمندی اچھمتہ کیوں ہوگی چلیے اب اس کے بعد دیکھئے اگلا پشنے ساتھو یہاں پر اگر بات کریں ککشا میں جنڈر روڑی بدتا سے بچنے کے لیے ایک شکشک کو کیا کرنا چاہیے کہ لڑکوں کو جوکھم اٹھانے اور نربیق بننے کے لیے پروساہیت کرنا چاہیے لڑکیں لڑکیوں کو ایک ساتھ اپارمارک بھومکاؤں میں رکھنا چاہیے اپارمپرک بھومکاؤں میں رکھنا چاہیے اچھی لڑکی اچھا لڑکا کہہ کر دھیارتیوں کے اچھے کار کی سراحانہ کرنی چاہیے کشتی میں بھاگ لینے کے لیے لڑکوں کو نیروساہیت کرنا چاہیے لڑکیوں کو نیروساہیت کرنا چاہیے تو یہاں پر سب سے اچھا آنسر آپ کا جو جائے گا واپشن نمبر دو کے ساتھ جائے گا یعنی کہ ککشا میں جنڈر روڑی بدتا سے اگر بچنا ہے تو شکشا کو ساتھیوں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ اپارمپرک بھومکاؤں میں رکھنا چاہیے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا واپشن نمبر دو کے ساتھ جائے اس کے بعد دیکھئے اگلا برشن آپ کے سکرین پر ہے یہاں پر اگر بات کریں کہ شکشا کا عدکار آدنیم 2009 میں نردشت کیا گیا ہے کہ ککشا ایک سے ککشا پاش تک یہ دی پریویش دیئے گئے ودھیارتیوں کی سنخیہ دو سو سے عادق ہے تیچر اور سٹوڈنٹ کا انپاج جو ہوتا ہے ساتھیوں وہ کتنا ہوتا ہے اگر تیچر ایک ہے تو سٹوڈنٹ تیس ہوں گے یعنی کہ ساتھیوں ایک تیچر پر تیس سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا تیس سٹوڈنٹ پر ایک تیچر ہوتے ہیں تو یہاں پر تیس آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا یعنی کہ ودھیارتیوں اور ادھیاپک کا وشک انپاج ساتھیوں تیس کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشناف کی سکرین پر کہ جب بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچہ پڑھائی کے لیے یوک نہیں بچہ فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ پڑھائی کے لیے یوک نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا بچے نے اتروں کو صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے یا بچے کو پرائیوٹ ٹیوشن لے پرائیوٹ ٹیوشن کی تو بات آئے جائے اس کو کٹ کر دو ووستہ فیل ہوئی وہ ٹیچر کی غلطی ہے یہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہاں پر اور یہی آپ آنسر لگائیں گے اگر آپ کو ایکزام میں کوشن یہ دیکھے گا دیکھیں اس کے بعد دیکھیں اگر بات کریں شکشن سے آدھگرم پر آدھگرم کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھگرم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں سیکھنا آدھگرم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا آدھگرم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں لرننگ لرننگ اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھئے شکشن سے آدھیکم پر پل دینے والا پریورتن ہو سکتا ہے تو پریورتن ساتھی ہو سکتا ہے پرکشا پرناموں پر کیندریت ہو کر تو پرکشا پر تو بالکل بھی کیندریت دین ہونا چاہیے بال کیندریت شکشا پرمالی ہے یہاں کی سیٹٹ میں جو آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کبھی رٹنے کو پروسائت نہیں کیا جانا چاہیے اگر شکشن کی تقنیق اپنا ہی نہیں جانی چاہیے ساتھیوں پال کیندریت شکشا ہونی چاہیے یعنی کہ جو شکشا پدتی اپنا ہی جانی چاہیے وہ پال کیندریت شکشا پدتی ساتھیوں اپنا ہی جانی چاہیے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے تو جن کا بھی آنسر کل ملا کے آپشن نمبر بی کے ساتھ تھا تو بلکل کریکٹر بھائی بہت بڑی بہت بڑی آ چلی ساتھیوں اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ وہ کون سا اسطحان ہے جہاں بچے میں سنگیاناتمک وکاس کو سب سے بہتر طریقے سے پریبھاشت کیا جا سکتا ہے بتائیے چلیے تو اگر میں آپ سے کہوں کھیل کا میدان وہ چیز ہے ویدھیالے ایم ککشا پریورن کی اگر بات کریں یا سبھا گاری اگر تو میں کہوں گا ساتھیوں ویدھیالے اور ککشا کا پریورن یعنی کہ وہ کون سا اسطحان ہے تو ویدھیالے اور ککشا کا پریورن جہاں بچوں میں سنگیاناتمک وکاس کو سب سے بہتر طریقے سے پریبھاشت کیا جا سکتا ہے آنسر آپ کا جائے گا چلیے اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے نرم میں سے کون سا بدھیبان بچے کا لکشن نہیں ہے ساتھوں دیکھئے دیکھئے کون سا اب ہم سب سے پہلے پتہ کیا دیکھیں گے ہم ساتھیوں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سا بدھیبان بچے کے لکشن ہے تو کون کون سا ہے ساتھیوں وہاں جو لمبے نبندوں کو بہت جلدی رٹنے کی چھمتا رکھتا ہے یا وہاں جو پربہ پونے ایوام وہاں جو پربہ پونے ایوام اچھی طریقے سے سمپریشن کرنے کی چھمتا رکھتا ہے تو یہ ساتھیوں بدھیبان بچے کی یہ وشیشتہ ہے لکشن ہے وہاں جو امورت روپ سے سوچتا ہے یہ بھی ساتھیوں بدھیبان بچے کا لکشن ہے وشیشتہ ہے اور وہاں جو نئے پریویش میں سویم کو سمائیو جید کر سکتا ہے وہ بھی ساتھیوں کیا ہے یہ بھی ایک ساتھیوں وشیشتہ ہے لیکن دیکھئے جو لمبے لمبے نبند ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی رٹ لینا کوئی بہت بڑی ایک طریقے سے یہ وشیشتہ نہیں ہے تو کل ملا کے اور سب سے نیگٹیف کام ہی ہے ساتھیوں نیگٹیف کام ہے تو یہی آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر فن اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشن آپ کے اس کرین پر اگر بات کرے کہ بھارت کے شیخشے کی تحاس میں کس نے پراتمک شکشہ کا مولک ادھکار سمبندی بل دھارہ سبحہ ایمپیریل کاؤنسل میں پرستط کیا بتائیے تو کس کے دوارہ ساتھیوں کس کے دوارہ اگر بات کرے تو گوپال کرشن گوکلے آپ کے اس کوئشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گی یعنی کہ بھارت کے شیخشے کی تحاس میں گوپال کرشن گوکلے نے پراتمک شکشہ کا مولک ادھکار سمبندی بل دھارہ سبحہ ایمپیریل کاؤنسل میں پرستط کیا تھا رائٹ آنسر آپ کا سی کے ساتھ جائے گا مولیانکن سے ابھی پرائے کیا ہے جو بچوں کا مولیانکن کیا جاتا ہے اس کا مطلب ساتھیوں کیا ہے تو چھاتروں کی عوشکتہ کا پتہ لگانا چھاتروں کی بھتی کا پتہ لگانا یا چھاتروں کے عدیگم کی سفلتا اور اسفلتا کا ادھین کرنا بلکل ساتھیوں میں کہوں گا کہ مولیانکن سے ابھی پرائے کیا ہے ساتھیوں کہ مولیانکن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چھاتروں کے عدیگم کی سفلتا اور اسفلتا کا ادھین کرنا ہی ساتھیوں مولیانکن کہلاتا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشنے بیسک شکشہ کے لیے مہاتمہ گاندی جی نے کس پاٹکرم پر پل دیا تھا بتائیے تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے مہاتمہ گاندی جی کے دوارہ بل دیا گیا تھا یعنی کہ بیسک شکشہ کے لیے مہاتمہ گاندی جی نے پاٹکرم پر بل دیا تھا تو ہستکالہ کی اندیت پاٹکرم پر بل دیا تھا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشنے آپ کے سکرین پر اگر بات کریں کہ ایک شکشک ککشا کے کار کو ایک ترت کرتا ہے اور انہیں پڑھتا ہے اس کے بعد یوجنا بناتا ہے اور اپنے اگلے پارٹ کو ودہارتو کی عوشتتاؤں کو پورا کرنے کے لیے سمایوجت کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے ساتھیوں بتائیے وہ کیا کر رہا ہے وہ سیکھنے کا آقلن کر رہا ہے وہ سیکھنے کے روپ میں آقلن کر رہا ہے سیکھنے کے لیے آقلن کر رہا ہے یا سیکھنے کے سمعے کا آقلن کر رہا ہے تو میں کہوں گا ساتھیوں کہ سیکھنے کے لیے آقلن کر رہا ہے یعنی کی آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر تھری کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشنے کے بے شکشک جو ودحالے آدھارت آقلن کے انترگت کار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آقلن کار کار کرتے ہیں بے شکشک جو ودحالے آدھارت آقلن کے انترگت کار کرتے ہیں ان پر آدھیک کار کا بوجھ رہتا ہے کیونکہ انہیں سومبار کی پرکشا صحیح اکثر پرکشا لینی پڑتی ہے اور بھائی بے شکشک جو ودحالے آدھارت آقلن کے لیے انترگت کار کر رہا تو یہ تھوڑی نہ ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کریں انہیں پرتیق ودھیارتیوں کو پرتیق وشہ میں پریونہ کار دینا پڑتا ہے یا ودھیارتیوں کے ملوں اور عبیبرتیوں کا آگلن کرنے کے لیے روزانہ ان کا سوش میں اولوکن کرتے ہیں یا بیوستہ کے لیے سوامیتیو کی بھاپنا رکھتے ہیں تو میں کہوں گا سب سے صحیح اور سب سے سٹیک آپ کا جواب جو ہوگا آپشن نمبر فور کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے آگلا پرشن ہے کہ کوحل بر نے پرستود کیے ہیں ساتھیوں کیا تو کوحل بر نے کیا سنگین آتمک وکاس کے چرن دیئے ہیں تو میں کہوں گا نہیں شاریلی وکاس کے چرن دیئے ہیں تو میں کہوں گا نہیں سمیگ آتمک وکاس کے چرن دیئے ہیں تو میں کہوں گا نہیں ساتھیوں نیتک وکاس کے چرن دیئے ہیں یعنی کہ کوحل بر کے دوارہ ساتھوں نیتک وکاس کے چرن دیئے ہیں رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے اوپشن نمبر فور کے ساتھ تو بلکل بہت بڑیا اب اس کے بعد دیکھئے نمکت ویسے کونسی استثیتی بالکندرت ککشا ککش کو پردرشت کر رہی ہے ساتھیوں بتائیے چلی تو یہاں پر ساتھیوں اگر ہم لوگ بات کریں کیا بات کریں ساتھیوں کونسی استثیتی بالکندرت ککشا ککش کو پردرشت کر رہی ہے تو کیا ککشا کش جس میں شکشکا نوٹ لکھا لیت دیتی ہے اور ویدھارتیوں کو انہیں یاد کرنے کو کہا جاتا ہے یہ استثیتی بالکندرت ککشا ککش کو پردرشت کر رہی ہے تو میں کہوں گا بلکل نہیں تو کیا ایک ککشا جس میں پانٹ پستک ایک ماتر سانسادن ہو تھی یہ تو کبھی آپ کو صحیح کرنا ہی نہیں ہے جس میں لکھا ہو پانٹ پستک ایک ماتر سادنے سیکھنے کا وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ساتھیوں کہ ایک ککشا جس میں ویدھارتی سموں میں بیٹھے ہیں اور شکشکا باری باری سے پرتی ایک سموں میں جا رہی ہے یا ایک ککشا جس میں ویدھارتیوں کا ویوہار شکشکا دوارات دیے جانے والے پورسکار اور دنڈ سے سچالیت ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں ساتھیوں دنڈ تو آنا ہی نہیں چاہیے تو کنملا کے سب سے سٹیک اور سب سے صحیح آپ کا جواب جو ہوگا آپشن نمبر 3 کے ساتھ جائے گا اور جن کا انصر یہاں پر 3 تھا تو بلکل صحیح تھا چلی ساتھیوں اب اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا کوشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے چلیئے یہاں پر اگر بات کریں ساتھیوں کسی پرارہمبک ککشا میں پربھاو شالی شکشک کا ادیش ہے ویدھارتیوں کو اتبرید کرنا ہوگا تو کیا اتبرید کرنا ہوگا ساتھیوں بتائیے رٹ کر یاد کرنے کے لیے جسے بے پرتیاسپرن کرنے میں اچھے بنے تو رٹ بانا تو کبھی نہیں یہ ساتھیوں دند دھارتیوں کو پائے کا پریوک کر کے جسے بے شکشک کا سممان کریں تو دند بھی کبھی نہیں دینا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے ایسے کام کرنے کے لیے جسے پرکشا کے انت میں بے اچھے انک پا سکیں تو انک پر بہت زیادہ آپ کو نہیں دھیان دینا ہے پرکشا پر کبھی آپ کو دھیان نہیں دینا ہے بہت زیادہ دھیان نہیں دینا ہے کبھی نہیں میں نے غلط بول دیا اس کے بعد لکھائے کہ سیکھنے کے لیے جسے وہ جگیاسو بنے اور سیکھنے کے لیے ہی سیکھنا پسند کرے تو یہ آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی پراربک ککشہ میں پربھاو شالی شکشک کا ادیش ودھالو ودھارتیوں کو پریلت کرنا ہوگا کہ سیکھنے کے لیے جسے وہ جگیاسو بنے اور سیکھنے کے لیے ہی سیکھنا پسند کرے رائی ٹانسر آپ کا فور کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں نمکت میں سے کون سا ادھارن پربھاو شالی ودھیالے کی پرتھا کا ہے ساتھیوں بتائیے تو پربھاو شالی ودھیالے کی پرتھا کا ان میں سے ساتھیوں کون سا ادھارن ہے شاریرک دند ویکتی ساپکش ادھگم پرتیو گاتمک پککش نیرنتر تلناتمک مولیانک دیکھیں بچوں کا کیا نیرنتر لگتار تلناتمک مولیانک کیا جانا چاہیے تو میں کہوں گا نہیں کیا بچے کوئی شاریرک دند دیا جانا چاہیے تو میں کہوں گا نہیں کیا بچے کی پرتیو کی تاتمک پرکشہ یا ککشہ ہونی چاہیے تو میں کہوں گا نہیں ویکتی ساپکش آدھگم یہ آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا دیکھیں سیٹڈ کی اگزام کے اگر بات کریں نا ساتھیوں سیٹڈ اگزام کی ساتھیوں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نیگٹیو کیا نیگٹیو آپشن ساتھیوں جو آپ کے سامنے آجائے اس کو کٹ کر دیجئے اگر کسی بھی آپشن میں ساتھیوں دھنڈ کی بات کی گئی ہے اس کو کٹ کر دیجئے یا کسی میں بہت زیادہ بچہ ہر کچھ کار کر رہا ہے اس کو برسکار دیا جا رہا ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ساتھیوں اور دلناتمک ملیانگن کیا اگر بات کریں ساتھیوں وہ بھی ایک طریقے سے بہت زیادہ مطلب صحیح نہیں ہوتا ہے دیکھیں نا اور مانک پرکشاؤں جیسا اگر شبد آ جائے کیا شبد آ جائے ساتھیوں مانک پرکشا لی جائے بچے کی یہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے تو کل ملا کہ اگر آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کوشن کا انصر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا چلی اب اس کے بعد دیکھیں اگلا پچھنے بھاشا وکاز کے لیے سب سے سمویدن شیل سمین مکھن میں سے کون سا ہے ساتھیوں بتائیے تو مد بچپن کا سمین یا اس کے ارائیوہ اگر بات کرے تو وینس کا عوستہ یا پرارہمبک بچپن کا سمین یا جنب پورپ کا سمین تو میں کہوں گا ساتھیوں پرارہمبک بچپن کا سمین جو ہوتا ہے نا یہ بھاشا وکاز کے لیے سب سے سمویدن شیل سمین ہوتا ہے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر 3 کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھیں اور بتائیے ساتھیوں رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا دیکھیں سیٹڈ اگزام کی ساتھیوں جب ہم بات کرتے ہیں آپ سبھی کو پتائے ساتھیوں کتنے سبجیکٹ آتے ہیں کتنے کتنے نمبر کی آتے ہیں میرا ماننا ہے ساتھیوں کہ آپ سبھی جو لوگ بھی جنرل کیٹگرین ہیں ان کو 150 پرشنوں میں سے ساتھیوں 90 پرشنوں کو بلکل صحیح کرنا ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے ساتھیوں اس تارگٹ سیلیکشن کے نام کے اس چینل سے اگر آپ پریکٹس کرو گے اور اچھے طریقے سے کل ملا کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ بلکل زیرو ہیں تو میں آپ کو اتنی پریکٹس کروا دوں گا اتنی پریکٹس کروا دوں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں تھیوریکل آپ پڑھائی کریں میرا ماننا ہے کہ اس میں میں کوششن صحیح آپ کو اتنا نپوڑ بنا دوں گا سیڈی پی میں سیڈی پی ہو یا کوئی بھی ادھر سبجیکٹ ہو پیڈاگوڑجی کیا اگر بات کریں سب ہی میں آتی ہے تو پیڈاگوڑجی میں میں آپ کو اتنا نپوڑ بنا دوں گا اتنا ایکسپرٹ بنا دوں گا ساتھیوں کہ یہ سمجھ لیجئے ہر چیز آپ بہت آرام سے کر ڈالیں گے بہت آرام سے ساتھیوں آپ کر ڈالیں گے یعنی کہ 110 پرشن آپ کے تو کہیں نہیں گئے ساتھیوں 150 میں سے 110 پرشن تو آپ کے ساتھیوں کہیں نہیں گئے چلیے ودحالے اور نکٹم پریوار کے صدق سے یا پریوار اور رشدار یا پریوار اور پاسپڑوز دیکھیں رشدار نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نا پریوار اور پاسپڑوز اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں دیکھیں ودحالے اور پاسپڑوز ایک طریقے سے یہاں پر جو ہونا وہ ساتھیوں ہو سکتا ہے چلیے تو ودحالے اور کیا ہو جائے گا ساتھیوں آپ کا پاسپڑوز آسپڑوز ہو جائے گا تو کل ملا کے جن کا بھی آنسر یہاں پر آپشن نمبر اے ہے ون ہے تو بلکل سہی ہے چلیے اب اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ نمکت میں سے کونسی وشیشتہ پرتبھاون پرتبھاوان ودحارتی کی ہے ساتھیوں بتلائیے کونسی وشیشتہ پرتبھاوان ودحارتی کی ہے تو یدی ککشا کی گتیویدیاں آج ایک چنوٹی پون نہیں ہوتی ہیں تو وہ کم پریریت انبھاو کرتا ہے اور اوب جاتا ہے یا وہ بہت ہی تنک مجاز کا ہے مطلب زرہ زرہ سی بات پر گصہ آ جاتا ہے تو یہ کیا وشیشتہ ہے پرتبھاوان ودحارتی کی تو میں کہوں گا یو تو بلکل نہیں ایک پرتبھاوان ودحارتی کی وشیشتہ ہے بہر رسمی ویبھار کرتا ہے جسے ہاتھ سے تھپتا پانا یا ڈولنا تو ایسا بھی نہیں ساتھیوں ہوتا ہے پرتبھاوان ودحارتی میں وہ آکرامک اور کنڈت ہو جاتا یہ بھی نہیں ہوتا دیکھئے ایک پرتبھاوان کی وشیشتہ جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ option نمبر 1 میں بتائی گئی ہے جس کے اگر کوئی ودحارتی ہے پرتبھاوان ودحارتی وہ کلاس میں ہے اگر اس کے سامنے بہت چیلنجنگ چیزیں نہیں آتی ہیں بہت کٹن چیزیں نہیں آتی ہیں ساتھیوں تو ایک طریقے سے اس کلاس میں اوبنے لگتا وہ کہتا بھئی کیا پڑھا رہے یہ سب تو مجھے آتا ہے یہ سب تو میں نے پہلے پڑھ جو گا کچھ نئی چیز بتائیں جس میں کچھ چنوٹی پون ہوں تو ساتھیوں کل ملا کے اگر بات کریں یہ ایک پرتبھاوان ودحارتی کی وششتہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ساتھوں option number 1 میں لکھا تھا تو جن کا بھی answer یہاں پر option number 1 تھا تو بلکل صحیح ہو جاتا اب اس کے بعد دیکھیں اگلے number کا question آپ کے screen پر دیکھئے یہاں پر اگر بات کریں ایک شکش کا اپنی پراتمی ککشہ میں پربہاوی ادھیم کو بڑھا سکتی ہیں دیکھے نا کیا لکھا ہوا ساتھوں ایک شکش کا اپنی پراتمی ککشہ میں پربہاوی ادھیم کو بڑھا سکتی ہیں ڈرل اور اپیاس کے دوارہ اپنے ودھیارتیوں میں پرتیوگیتہ کو پروساہد کرنا یہ غلط چیز ہے option میں آجے تو اس کو کٹ کر دینا ڈرل اور اپیاس کے دوارہ یہ بھی صحیح نہیں ہے ساتھوں اس کے علاوہ وشے وسطو کو ودھیارتیوں کے جیون کے ساتھ سممندد کر کے تیچر کو آدھیم میں چھوٹی چھوٹی اپلپ دی یعنی کہ بچہ زرہ سا اچھا کام کر دے زرہ سا اچھا پڑھائی کر لے تو اس کو پرسکار دے دو ایک بار دو بار دینا تو ٹھیک ہے لیکن بار بار دینا ساتھ یہ غلط ہو جاتا ہے تو کل ملا کہ میں نے ایک ایک کر کے تین اپشن کٹ کر دی ہے میں نے ایک اپشن نہیں کٹ کیا ہے جو مجھے صحیح لگ رہا تھا تو کل ملا کہ ایک شکشی کا اپنی پراتمی ککشا میں پربھاوی ادھیم کو بڑھا سکتی ہے بڑھا سکتی ہے وشہ وستو کو ودھیارتیوں کے جیون کے ساتھ سممندد کر کے آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر تری کے ساتھ چلیے اس کے بعد دیکھئے اگلا برشنا آپ کی سکرین پر ہے جین پیاجے مکھ روپ سے کس کے ادھین کیلئے جانے جاتے ہیں ساتھیوں بتائیے تو جین پیاجے نے کیا بھاشا وکاس کا ادھین کیا تھا تو میں کہوں گا نہیں جین پیاجے نے کیا یون وکاس کیا تھا ساتھیوں تو نہیں انہوں نے ساتھیوں سنگین آتمک وکاس پر ادھین کیا تھا یعنی کہ جین پیاجے کے دوارہ سنگین آتمک وکاس پر ادھین کیا گیا تھا رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ اپشن نمبر تری کے ساتھ جائے گا اور جن کا آنسر یہاں پر 3 تھا تو بلکل صحیح تھا اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشن ہے کہ کیریہ پرسوت انوکولن سدھانت کا پرتی پادن کس نے کیا تھا ساتھوں بتائیے تو یہاں پر اگر بات کریں اس کوشن کے آنسر کے اگر بات کریں تو اسکینر آپ لوگ دھیان رکھیں گے کیوں؟ کیونکہ کیریہ پرسوت انوکولن کا جو سدھانت دیا تھا وہ ساتھوں کس نے دیا تھا وہ اسکینر نے دیا تھا اس لئے جن کا آنسر یہاں پر ہے ایک آدرش آدھیاپک میں پایا جانے والا گھڑ اس میں سے کون سا ہے ساتھوں بتائیے تو کیا ایک آدرش آدھیاپک میں لوگ تنتراتمک نشتری کون ہوتا ہے؟ بلکل ہوتا ہے فشہ وستو پر عدیکار ہوتا ہے؟ بلکل ہوتا ہے پال منو پہ گیان کا گیان ہوتا ہے؟ بلکل ہوتا ہے تو کل ملاکی یہ تینوں وکلب آپ کے بلکل صحیح ہو جائیں گے اس لئے رائٹ آنسر اگر آپ کا بھی ہو اپشن نمبر فور کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا برشن آپ کی سکرین پر ہے ساتھوں دیکھئے اور بتائیے صحیح جواب آپ کا کیا ہوگا؟ کہ پچھڑا بالک وہ ہے جو اپنے پانٹن شالے جیون کے مت دس سے گیارہ برش میں اپنی آئیو کے انروپ سامان ککشا سے نیچے کی ککشا کا کار نہ کر سکے یہ کتھن ساتھوں کس کا ہے بتائیے تو یہ کتھن کس کے دورہ دیا گیا تھا؟ سیل برٹ کے دورہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا؟ یہ کتھن ساتھوں کس کے دورہ دیا گیا تھا؟ سیل برٹ کے دورہ دیا گیا تھا یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے رائٹ آنسر ساتھوں اگر آپ کا ہے اپشن نمبر ون کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا برشن آپ کی سکرین پر دیکھئے ساتھوں ٹوٹل پچاس کوشن آج کس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کتنے کوشن ساتھوں پچاس کوشن اس کے بعد دیکھئے بال منوگیان کا کیندر بندو ہے تو بال منوگیان کا کیندر بندو کیا اچھا شکشک ہے یا بالک ہے یا شکشن پرکریہ ہے یا بدھیال ہے تو میں کہوں گا ساتھوں بالک جو ہوتا ہے نا بالک ہی ساتھوں بال منوگیان کا ایک طریقے سے کیندر بندو ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا اپشن نمبر دو کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے اگلا برشن آپ کی سکرین پر ہے کہ اچھی اسمرتی کی وششتہیں کیا ہیں ساتھوں بتائیے تو شیگر پناہ اسمن کر لینا جلدی ایک طریقے سے اسمن کر لینا جب دوبارہ سے تو کیا اسمرتی کی وشیشتہ نہیں ہے تو بلکل ہے شیگر پہچان کرنا بھی ہے وشیشتہ اور اچھی دھڑنا رکھنا بھی ساتھیوں ہے یعنی کہ یہ تینوں وکلپ آپ کے بلکل صحیح ہو جائیں گے اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو ہے وہ آپشن نمبر فور کے ساتھ جائے گا ساتھیوں اگر بات کرتے ہیں اس چینل کی ٹارگٹ سیلیکشن کی اس چینل کا نام ساتھیوں کیا ہے ٹارگٹ سیلیکشن ساتھیوں اس چینل کا نام ہے اور پچھلی بار ساتھیوں جو آپ کا اقزام ہوا تھا یعنی کہ جو آپ کا جنوری دوہزار چوبیس میں ساتھیوں جنوری دوہزار چوبیس میں اقزام ہوا تھا یہاں سے پڑھ کر بہت سارے بچوں نے کوالیفائی اپنا اقزام کیا ہے یعنی کہ جو بچے بلکل اینڈ میں آئے تھے ان کے لگ بک ساتھیوں پچانوے کوشن بہت آرام سے ہو گئے تھے لیکن جو لوگ شروع سے ساتھیوں جوڑے تھے ان کے بہت اچھا بہت بہت اچھا ساتھیوں اسکور آیا ہے تو کلملا کی یہ 95 ہے ساتھیوں 85 نہیں کیونکہ 85 میں تو اپلٹ لگ جاؤ گا اگر OBC ہے تو تو ہو جائے گا چلیے تو کلملا کیا اگر بات کریں ساتھیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ CDP کی آپ کو پچاس کوشن کی کلاس ڈیلی دی جائے تو آپ ایک بار کمنٹ سیکشن میں ساتھیوں ابشہ بتا دیں گے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ ساتھیوں CDP کی یہ ڈیلی کلاس دیکھتے ہیں پچاس پچاس کوشن کی تو میرا ماننا ہے اگزام تک اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو جو آپ کا ریال اگزام ہوگا ساتھیوں اس پہ ایک سنگل کوشن بھی آپ کا نہیں چھوٹ سکتا ہے یعنی کہ تیس کے تیس کوشن آپ اس میں بہت آرام سے ساتھیوں کرڑا رہو گئے چلیے تو اب اگلے نمبر پر ساتھیوں ہم لوگ بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا پرشن آپ کے سکرین پر کون سا ہے دیکھئے سمویک شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھیوں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کرود اور بھے کیا ساتھیوں کرود اور بھے ہوتا ہے نہیں کرود اور بھے نہیں ہوتا ہے اس نے اور پریم ہوتا ہے یا اتیجنا یا بھاوو میں اتن پتل تو میں کہوں گا ساتھیوں سمویک کی اگر بات کرتے ہیں تو اتیجنا یا بھاوو میں اگر اتن پتل ہے تو اس کو ہی کہا جائے گا ساتھوں سبویک ہے تو آنسر آپ کر جو جائے گا وہ آپشن نمبر طریقہ ساتھ جائے گا بھئی بہت بڑی بہت بڑیا ویری کود کلاس چلی ساتھوں اس کے بعد دیکھیں اگلا پرشنے کے نمکت میں سے کون سا بچوں کے سبویکاتمک وکاس کے لیے سربتی اپیوکت ہے بتائیے چلیے تو ککشا ککش کا برجاتانترک پریویش ٹھیکے نا یہ ہے سب سے اپیوکت یا ادھیاپکوں کی کوئی بھی سہ بھاگیتہ نہیں کیونکہ یہ ماتا پتہ کا کارے دیکھیں اگر ساتھیوں بات کرتے ہیں کہ سمیقاتمت وکاس میں اگر شکشکوں کا ہی ساتھیوں ادھیاپکوں کا کوئی سہ بھاگ نہیں ہوگا سہیوگ نہیں ہوگا تو یہ کیسے سہی ہو سکتے یہ غلط ہو جائے گا ککشا ککش کو نیانترک پریویش کرنا یا ککشا ککش کا ادھیکاربادی پریویش تو میں کہوں گا ساتھیوں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں پرجا تانترک پریویش آپ کے سکوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دیکھئے آگلا پرشنے ڈسلیکسیا کا سممند ساتھیوں کیا ہے بتائیے یہاں پر دیکھئے ڈسلیکسیا کا سممند کیا ہے پڑھنے کی اچھمتہ یا لکھنے کی اچھمتہ یا آنکک ساتھیوں آنکک اچھمتہ یا تارکک اچھمتہ بتائیے چلیے تو یہاں پر اگر بات کریں آپ لوگ ڈسلیکسیا کی اگر بات کریں تو پڑھنے کی اچھمتہ اس کوشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گی اگر آپ کا آنسر ساتھ ہو اپشن نمبر ون کے ساتھ ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے بہت بڑیا بچوں کو سیکھنے کے لیے ابھی پریلت کرنے کے لیے شکشک کو بڑھا ہوا دینا چاہیے تو شکشک کو بڑھا ہوا دینا چاہیے کہ اپر تس پردہ دوارا ساتھوں کی طریقے سے ساتھوں بات نہیں کرنا تو یہ غلط ہو جائے گا ککشہ میں پردہم آنے کے لیے بچے کو پرست کرنا یعنی کہ کہا جائے بچے سے کہ بھائی تم پردہم آ جاؤ گے تو تم کو پرست کرت کیا جائے گے یہ بھی نہیں ہوتا ہے سیکھنے کے لیے اچھت استطی اور واتہ ورن کا سرجن کرنا یا ککشہ میں پرتبہ شالی بچے کی پرشنسہ کرنا تو یہاں پر سب سے بڑی آنسر آپ کا جو جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلا پرشنے کے ڈسلیکسیا کا سممند ساتھوں کس سے ہوتا ہے بتائیے تو یہ تو ساتھوں ابھی آپ نے دیکھا تھا پڑھنے سے سممند میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی کہ پڑھ نہیں پا رہا ہے اگر کوئی بچہ تو اس کو ڈسلیکسیا ہے یعنی کہ بٹھن بے کرنے ہیں اس کے اندر ایک طریقے سے یہ آپ لوگ گھانڈ رکھیں گے جاریوائی بہت بڑی آ very good class اب اس کے بعد دیکھئے یہ اگلا پرشن ہے اس کوشن کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دیکھئے اس کوشن کو دیکھئے اور یہ آج کس کلاس کانتیم پرشن آپ کے سکرین پر ہے دیکھئے ایک صحیح شکشہ ککشہ میں لڑکوں سے شکشک یہ کہتا ہے کہ لڑکی بنو اور لڑکیوں جیسا ویبھار مت کرو یہ ٹپڑی کی اگر بات کریں تو کیا جاتی جاتی بھیدباؤ کا پریچائق ہے یہ لڑکی لڑکیوں کو ساتھ کے ساتھ ویبھار کا ایک اچھا ادھارن ہے یہ لڑکی لڑکیوں میں بھیدباؤ کی روڑی بدھ دھارنہ پرکٹ کرتا ہے یہ لڑکیوں پر لڑکوں کی جیب ویگیانک مہتوکہ ہو جا کرتا ہے تو میں کہوں گا ساتھ ہو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں کہ کوشن کا رائی ڈانسر کیا ہوگا تو اپشن نمبر 3 ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں ایک ککشہ ہے اس پہ لڑکوں سے شکشک جو کہتا ہے وہ لڑکوں سے کہتا ہے لڑکوں سے کہتا ہے ایک شکشک کہ لڑکے بنو لڑکے لڑکیوں جیسا ویبھار مت کرو تو یہ ایک طریقے سے لڑکے اور لڑکیوں میں بھیدباؤ کی روڑی بدھ دھارنہ پرکٹ کی جا رہی ہے اس لئے رائی ڈانسر آپ کا جو جائے گا وہ اپشن نمبر 3 کے ساتھ جائے گا اور جن کا بھی آنسر یہاں پر اپشن نمبر 3 ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا بہی بہت بڑیا ویری کٹ کلاس تو یہ کلاس آپ کو ساتھوں کیسی لگیے